مہان کپتان چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی شنکلا کھیلی جاری ہے جہاں بھارتی گیند بازوں نے میدان پر اترتے ہی افریقہ بلے بازوں پر کہہر بن کر ٹوٹ پڑے دیبک چہر سے لے کر عرشدیب سنگھ نے خطرنا گیند بازی کر کے اپنے بلے بازی کرم کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی ان دونوں ہی گیند بازوں نے کیول نو رنوں کے ہی افریقہ کے پانچ بھارتی گیند بازوں جیسے اس مقابلے میں کچھ اور ہی سوچ کر اترے تھے لیکن اس مقابلے میں اکرشن کا کیندر رہا روہت کار ویرات کے دوارہ کھیلا گیا ریویو جس میں مہیندر سنگھ دھونی کی یاد دلا دی دوستو گیند بازی کرنے آئے تھے ہرشل پٹیل اور ان کی آخری گیند سیدھے جا کر ایڈن مارکرم کے پیٹ پر لگی گیند باز اور سبھی فیڈر نے زوردار اپیل کی یہاں تک کہ روہت اور ویرات نے بھی اپیل کی تھی لیکن ایمپائر نے اسے نکار دیا پھر ویرات اور روہت شرما نے آپس میں بات کر کے ریویو لینے کا فیصلہ کیا اور جب ریپلے دکھایا گیا تو اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ گیند سیدھے جا کر اس ٹمپ پر لگتی پھر کیا تھا ایمپائر نے اپنا فیصلہ بدلا اور پورے سٹیڈیم میں مہیندر سنگھ دھونی کا نام گونجنے لگا جس طریقے جا روہت نے ریویو لیا تھا سب کو ماہی کی یاد آگئی دوستو ساؤت افریقہ کیبل پچاس رن پر ہی اپنے چھے ویگٹ گوا کر مشکلوں میں بھس چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت آسانی سے اس مقابلے کو اپنے نام کر لے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے مہیندر سنگھ دھونی کی ہی طرح روہت شرما بھی بھارت کو آئی سی سی ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے دیئے گے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیواد